کوکاف میں ایک پرستان تھا اس پرستان میں بہت حبصورت پڑیاں رہتی تھی وہ پڑیاں ہر وقت حبصورت لباس میں ملبوس رہتی تھی ان پڑیاں میں پانچ پڑیاں تھی جن کے نام ستارہ، پھول، نیلم، ملابی اور رشم پڑی تھی ستارہ پڑی باقی چار پڑیوں سے بڑی تھی وہ پڑیاں پرستان میں بہت ہوش تھی ایک مرتبہ رشم پڑی نے باقی پڑیوں سے کہا کیوں نہ انسانوں کی دنیا کی سار کی جائے تین پڑیوں نے رشم پڑی کی ہاں میں ہاں ملا دی لیکن ستارہ پڑی اس پر آمادہ نہ ہوئی اس نے صاف انکار کر دیا اس نے کہا کہ ہم لوگ انسانی دنیا کے راستوں سے نواقف ہیں انسانی دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہم کسی مصیبت میں نہ پھنچ جائیں لیکن رشم پڑی نے اس کی بات پر عمل نہ کیا اور اگلے دن وہ ارن کالین پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی وہ ارتے ارتے بہت دور پہنچ گئی وہ تھک چکی تھی انہیں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی ملک میں اتر کا تھوڑا آرام کر لیں وہ ایک ملک پر اتر گئی اس ملک میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ اپنی رعایہ پر بہت ظلم کرتا تھا وہ بہت لالچی انسان تھا پر یہاں بادشاہ کے محل میں داہل ہوئی اور چند روز محل میں گزارنے کے لئے اسے اجازت لی بادشاہ نے اجازت تو دے دی لیکن پر بھئی بہت ظلم کیا اور ان کو قید کر دیا اور ان کو واپس نہ جانے دیا اتر پرستان میں سترہ پری اپنی دوستوں کے لئے بہت فکر مند تھی اس نے کوکاف کے بادشاہ بزرگ سے بات کی تو اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ پریوں کو ڈونڈ کر لائے بادشاہ کے بیٹے کے پاس ایک چراغ تھا وہ چراغ اس کو ہر چیز کے بارے میں بتا دیتا تھا چراغ نے ان کو پریوں کے بارے میں بتا دیا بادشاہ کے بیٹے نے کچھ سمان ساتھ لیا اور اپنے سفر پر چل پڑا اس نے اس ملک میں جہاں وہ بادشاہ حکومت کرتا تھا اعلان کروایا کہ جو شخص پریوں کو اس کے حوالے کر دے گا تو وہ اس کو کوکاف لے جائے گا اور کوکاف کا بادشاہ بنا دیا جائے گا اور اس کی شادی پرستان کی ملکہ سے کی جائے گی جب ظالم بادشاہ نے یہ اعلان چنا تو اس نے فوراں کوکاف کے بادشاہ کو بلایا ظالم بادشاہ نے اس کو بتایا کہ پریوں میرے کب ذمہ ہیں شہزادہ نے کہا کہ انہیں کوکاف کے بادشاہ کے حوالے کر دیں اور بادشاہ کی دی ہوئی ہے یہ سوگات کھا لیں ظالم بادشاہ نے سوگات کو کھایا تو وہ فوراں مار گیا کیونکہ کوکاف کے بادشاہ نے اس میں زہر ملا دیا تھا پریوں بہت ہوش تھی وہ پرستان پہنچ گئی اور ستارہ پری پریوں سے ملکہ بہت ہوش ہوئی پریوں نے احد کر لیا کہ وہ آئندہ سے کسی برے کے رہنمائی کے بغیر کسی اور جگہ پڑھنے ہی جائیں گے اور ادھر ظالم بادشاہ کے مرنے سے رعایا بہت ہوش ہو گئی